بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہے بعض چیزوں میں ایسی خصوصیت ہوتی ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے جیسے نماز، روزہ، زکاة، حج، قربانی وغیرہ کہ ان کا تعلق اوقات اور ایام کے ساتھ ہے اور ان اوقات اور ایام کو ان کی وجہ سے خصوصیت حاصل ہے اور بعض چیزوں میں ایسی خصوصیت ہوتی ہیں جن کے وجہ سے اس چیز کی شان بڑھائی گئی ہو لیلت القدر کی خصوصیت کہ اس میں قرآن کا نزول اللہ کا قرب گناہوں کی معافی ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب موجود ہوتا ہے ناظرین کرام مقامات اوقات اور آیام میں کسی نہ کسی وجہ سے خصوصیات موجود ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ماہ ربی الاول بھی ہے ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس مہینے کو تین امتیازی وجوہات کی بنا پر خصوصیت حاصل ہے اور ان تینوں وجوہات کا تعلق ایک ایسی عظیم حستی سے جن کے لیے اللہ تعالی نے کائنات کا وجود بخشا جن قیامت سے پہلے ہی تمام انبیاء تمام اقوام اور تمام ارواح کو ان قیامت کی نویت سنائی گئی جو آئے تو سب سے آخر میں مگر تمام اولین کا انہیں سردار بنایا گیا جن کے آنے سے چاروں طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوانے آئے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر پھیجے گئے جن کی شان بیان کرنے میں کوئی بھی کمال کی حد تک نہیں پہنچ سکتا وہ عظیم و شان حستی سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ماہ ربیو الول کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور اس مہینے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تین اہم واقعات پیش آئے پہلا تو وہ وقت ہے کہ جب اس دنیا میں فساد مچا ہوا تھا ہر طرف تاریخی چھائی ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالی نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اس فساد تاریخی اور ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پھیجا آپ کہانا تھا کہ بس بے سہاروں کو سہارا مل گیا ڈوبتوں کو کنارہ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی چشمی اثر کو کھولنا تھا کہ وہ گھر تو گھر سہارا جہاں نور سے بھر گیا ستارے جھک گئے ایوانِ کسرہ کے کنگرے گر پڑے ہزاروں سال سے روشن فارس کا تشکدہ بجھ گیا گو پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالی نے یہ دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا سے کفر و شرک کی تاریخی ختم ہو گئی اور ہدایت کا وہ نور پھیلے گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا دوسرا وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرقین مکہ مظالم ڈھانے سے باز نہ آئے ترہ ترہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمین پر تکالیف کا سلسلہ جاری رکھا تب اللہ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ اپنے صحابہ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مستقل ہجرت کرنے کا حکم دیا چنانچہ ماہ سفر کے آخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تیاری مکمل کی اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا اور ماہ ربیو الاول کے شروع میں اپنا آبائی اور محبوب وطن چھوڑ کر شہر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا ہجرت کے بعد جس تیزی سے اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو جو قوت ملی وہ حالت ہجرت سے پہلے نہیں تھی اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی ہجرت ہی کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا گیا یہ وہ دوسرا واقعہ تھا جو اس ماہ مبارک ربیو الاول میں پیش آیا اور اسے مزید خصوصیت سے نوازا تیسرا وہ وقت تھا جسے لکھتے ہوئے معارقین اور مصنفین دنے والوں کے دل لرز اٹھیں کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا دشمنان اسلام مغلوب ہو گئے لوگ جوک درجوک اسلام میں داخل ہونے لگے مکہ اور مدینہ سے باہر بھی اسلامی ریاست قائم ہونے لگی گوہر طرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا سما بند گیا اس وقت ایک احساس آنے بھی ہونا تھا جو سب کو غمگین کر دے چہروں سے مسکرہتیں غائب ہو جائیں آنسوں کی کتاروں کی شکل میں بہنے لگیں وہ وقت آ گیا جب اس عظیم حسنی کو موجود اور آنے والے لوگوں کو چھوڑ کر جانا تھا ماہ سفر کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے اور پھر ایک ہفتہ تمام ازواج کے گھر رہنے کے بعد سب کی اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے قیام کے لیے تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کی خوب خدمت کی حتیٰ کے درمیان میں ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہت مل گئی اور طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی سب کے چائروں پر جو پریشانی تھی وہ اتمنان میں بدل گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکون کو دیکھ کر پرسکون ہو گئے مگر کسے معلوم تھا کہ بس اب وہ وقت آنا تھا جس سے دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھی ہوئے لیٹھے تھے کہ آپ پر حالت نزہ تاری ہونا شروع ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسواق لے کر اسے نرم کیا اور آپ کو پیش کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور چند دعایہ کلمات کہے جن میں جن میں اللہ ہما بر رفیق العالی شامل ہے اور ان کلمات کو ادا کرتے ہی اللہ کے حبیب اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رہلت فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَىِٰ رَاجِعُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کی خبر صحابہ کرام پر کہر بن کر گری ہر ایک صحابی کا یعلم تھا کہ آنسو بہ رہے تھے دل سکیل سے سکیل در ہوتا جارہا تھا کچھ تو ماننے کو ہی تیار نہ تھے جن میں سے حضرت عمر فاروق سر فیرس تھے کیونکہ یہ ایسی ہستی کی جدائی کی خبر تھی جو ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ واپس تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی بوسا دیا اور رونے لگے اس وقت گھم کا جو عالم تھا ایسا پھر کبھی نہ آنا تھا جن کے آنے سے گلوں پر بہار آئی تھی آج ان سب گلوں نے مرجھانا تھا گھم و درد کی گھٹائیں پورے جہاں میں پھیلی ہوئی تھی اور کیوں نہ پھیلتی اللہ کے حبیب اور ہم سب کی بیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یہ وہ تیسرا بڑا سانیہ تھا جو اس ماہ مبارک میں پیش آیا ان تین واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ان سے ملنے والے تین سبق کی طرف توجہ دلانی ہے پہلا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد انسانوں کو اللہ کے اقام پہنچانا تھا تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اپنے خالق و مالک کے قریب ہو جائیں ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھی اسی مقصد کے تحت پھیجا گیا کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے قاصد ہوتے ہیں جو اللہ کے اقام اور پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو اب اگر ہماری زندگی اللہ کے اقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی فعل ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تک نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ کی رضا تو اللہ کے رسول کی تباہ میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ کے اقام کو بجا لانے میں ہے ہمارا دوسرا سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی حجت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر تکالیف برداشت کی پھر اپنے آبائی وطن اپنا گھر پار سب کو چھوڑ کر اشاہت اسلام کے لئے دوسری شہر کو اپنا وطن بنایا بھئی نا اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے اقام پر عمل کرنے کے لئے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو مخلوق اور خالق کے تعلق میں خلل کا سبب بن رہی ہیں ان تمام نفسانی خواہشات کو پس پوش ٹرکنا ہوگا جو اللہ اور اس کی بندوں کے درمیان حائل ہو رہی ہیں جو یہ تباہ سنت سے ہمیں روکتی ہوں ساتھ ساتھ حجرت سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ اس دین کے لئے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا فیصلہ سناتے ہیں چنانچہ اس حابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا تو انہیں دین میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارفانی سے تشریف لے جانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے آقا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں سب کچھ جن کے لئے بنایا گیا جہاں کائنات کی حرشہ اللہ کا ذکر کرتی ہے وہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتی ہے اس کے باوجود اللہ کے حبیب بھی اس دنیا میں بطور مسافر ہی رہے اور اپنی ویسط کا مقصد پورا کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر اور کون رہے گا اس سے یہ بات مکمل واضح ہو گئی کہ دنیا عارضی ہے ہر ایک نے مدت پوری ہونے پر یہاں سے چلے جانا ہے تو جب یہ ہمارا حقیقی گھر ہی نہیں تو کیوں اس کی آسائش آرام کی خاطر ہم اپنے حقیقی گھر سے دور ہوتے ہیں مسافر خانے میں تو انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اپنی منزل کے لئے نکل پڑتا ہے یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے جہاں صرف ضرورت پوری کرنی ہے اور اپنی منزل کی طرف چلنا ہے جو اللہ کے بات سے یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکثر صحابہ مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل گئے تاکہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر سکیں اور لوگوں تاکہ دین کو پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پھیجا ان تین اہم واقعات اور ان سے ملنے والے اسباق کو اگر ہم اپنی زندگی ملنے آئیں تو سارا سال ہمارے لئے ربیول اول بن جائے گا اور نہ صرف اس دنیا کی بلکہ یقین ان آخرت کی کامیابی بھی ہمیں نصیب ہوگی لیکن اگر ہم ان اسباق کو بلا کر ایک آزاد شخص کی طرح نفس کی غلام بن جائیں تو ہمیں دنیا و آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا جو کسی کے بھی خواہش نہ ہوگی اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباہ نصیب فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جات رکھے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ